اس بیچ آشنگ کا جتائے گئی کہ غازہ کی سرنگوں میں سمندر کا نمکین پانی بھرنے کا ازرائیل کا پلان بہت بڑی تباہی کی وجہ بن سکتا ہے ازرائیل حماس کے لڑاکوں کو سرنگوں سے باہر نکالنے کے لیے سرنگوں میں سمندر کا کھارا پانی بھر رہا ہے اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے غازہ میں پینے کے پانی کی سمسیہ کھڑی ہو جائے گی اور غازہ میں لاکھوں لوگ پیاس سے مارے جا سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل کے سینکوں نے حماس کی سرنگوں میں سمندر کا پانی بھرنا شروع کر دیا اس کے لیے اسرائیل کی فوج نے بڑی تیاری کی اسرائیلی سینکوں نے اتری غازہ میں بھومت دی ساغر کے کنارے موجود غازہ کے کئی علاقوں میں بڑے بڑے پمپنگ سیٹ لگا دیے حماس کی سرنگوں میں پانی بھرنے کے لیے لگایا گئے ایک پمپنگ سٹیشن سے سامنے آئے ویڈیو میں اسرائیل نے کالے رنگ کے موٹے موٹے ربر کے دو پائپ دکھائے دیا اسرائیل کے سینکوں نے پمپ سے جڑے ان پائپوں کو سیدھے حماس کی سرنگوں میں ڈال رکھا تھا پمپنگ سٹ کا بٹن دباتے ہی ان پائپوں سے ہوتے ہوئے سمندر کا لاکھوں لیٹر پانی حماس کی سرنگوں میں گرنے لگا سرنگ کے اندر پانی بھرنے کا جو دوسرا ویڈیو سامنے آیا اسے دیکھ کر ایسا لگا مانو وہاں دھرتی پھٹ پڑی ہو اور پانی کے دھارہ سیدھے پاتال سے نکل رہی ہو یعنی حماس کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے سمندر کے پانی کو بھی ہتھیار بنا دیئے تاکہ بیتے دو مہینے سے زیادہ وقت سے چھڑی جنگ میں جیت درج کی جائے اور سرنگ میں چھپے حماس لڑاکوں کو ختم کر دیا جائے اور خبروں کے مطابق اس کے لیے بیتے دس دن سے اسرائیل ایسے کئی پمپنگ سیٹ کے ذریعے حماس کے سرنگ لوک میں سمندر کا کھارا پانی بھرنے میں جھٹا ہے مانا جاتا ہے کہ حماس نے غازہ پٹی میں قریب پانچ سو کلومیٹر لمبا سرنگوں کا جال بچھا رکھا اسرائیل کے مطابق حماس کی سرنگوں کا نیٹوک غازہ کے ہر حصے تک پھیلا ہے اور انہی سرنگوں میں حماس کے کئی لڑاکیں چھپ کر بیٹھیں پورے غازہ میں گراؤنڈ آپریشن کے ساتھ ہی اسرائیل کے سینک بھومت دے ساغر کے کھارے پانی کو ہتھیار کی طرح استعمال کر رہے ہیں کیونکہ غازہ تین طرف سے اسرائیل سے گھرا ہے اس کے دکشن میں مصر ہے جبکہ پسچم میں بھومت دے ساغر ہے اور اس کے کھارے پانی کو اسرائیل کے سینک حماس کی سرنگوں میں بھر رہے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ سرنگوں میں سمندر کا پانی بھرنے سے غازہ میں ایسی تباہی آئے گی جس کی کلپنا بھی کسی نے نہیں کیا ہوگی کیونکہ وششگیوں کا کہنا ہے کہ رازہ کی سرنگوں میں سمندر کا نمکین پانی بھرنے سے وہاں پینے کے ساف پانی کی بہت بھاری قلت آ سکتی ہے جو کسی ہتھیار سے زیادہ مارک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ جس رفتار سے غازہ کی سرنگوں میں پانی بھر رہا ہے اس سے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ بہت جلد حماس کی سبھی سرنگیں نمکین پانی سے بھر جائیں گی خبروں کے مطابق اتری غازہ میں حماس کی سرنگوں میں پانی بھرنے کے لیے اسرائیل نے قریب ڈیڑھ کلومیٹر لمبے ربر کے پائپ بچھا رکھنے اور سمندر سے پانی کھیچنے کے لیے اسرائیل جن پمپوں کا استعمال کر رہا ہے ان میں ہر گھنٹے لاکھوں لیٹر پانی کھیچنے کی کشمتہ ہے عام طور پر ایسے بڑے بڑے پمپ ندیوں سے نہروں میں پانی چھوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان پمپوں کے ذریعے بہت جلد حماس کی سرنگوں میں لبا لب پانی بھر جائے گا اور وہ تباہی لانے والا ثابت ہوگا کیونکہ وششکیوں کا ماننا ہے کہ کئی فیٹ گہلی سرنگوں میں پانی بھرنے سے زمین کے نیچے کا پانی نمکین ہو سکتا ہے جسے پورے غازہ میں پینے کے پانی کی بہت بڑی سمسیا پیدا ہو سکتی اور لاکھوں لوگ پیاس کی وجہ سے مارے جا سکتے ہیں لیکن اس طرح کی کسی بھی چتاونی کی فکر اسرائیل کو نہیں ہے اسرائیل کی فوج حماس کی سرنگوں میں پانی چھوڑنے کے پروجیکٹ پر تیزی سے کام کر رہی ہے اسرائیل کو امید ہے کہ اس سے حماس کے ساتھ چل رہی جنگ کو وہ اپنے اس پلان کے ذریعے نتیجے تک پہنچا سکتی ہے اور حماس کو گھٹنوں پر لا سکتی ہے سات اکٹوبر سے چھڑی جنگ کے بعد سے ہی اسرائیل کی فوج کو حماس کے بڑے نیتاؤں کی تلاش لے اسرائیل سے بندھک بنا کر لائے گئے سو سے زیادہ لوگ بھی حماس کے قبضے میں ہی ہیں اسرائیل کی فوج کو لگتا ہے کہ حماس کی جان غازہ کی دھرتی کے نیچے بسے اس کے پاتال لوگ میں یعنی پانچ سو کلومیٹر میں پھیلی سرنگوں کا انت اگر اسرائیل نے کر دیا تو وہ حماس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا سکتا اسی لیے اس کی کوشش ہے کہ ان سرنگوں میں سمندر کا پانی چھوڑ دیا جائے اسرائیل کی فوج کچھ سرنگوں میں پانی چھوڑنے کا ویڈیو بھی جاری کر چکی اسرائیل کو لگتا ہے کہ اگر سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا گیا تو حماس کے لڑاکوں کو مجبوراً سرنگوں سے باہر آنا پڑے گا یہاں تک کہ زمین کے نیچے بسا حماس کا پورا سامراج یہ ختم ہو جائے گا اسی لیے اسرائیل اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے سرنگوں کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے حماس نے دعویٰ کیا کہ سرنگوں میں سمندر کا پانی بھر کر بھی اسرائیل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا حماس نے یہاں تک کہہ دیا کہ پورے غازہ میں پھیلی ان کی سرنگیں سمندر کے پانی کو بھی جھیل سکتی ہیں یعنی حماس نے کھلی دھمکی دے دی کہ سرنگوں میں پانی بھر کر بھی اسرائیل ان کا کچھ بھی نہیں بگار سکتا لیبنان کی راجدھانی بیروت میں حماس کے ایک بڑے نیتا نے دعویٰ کیا کہ غازہ میں سرنگوں کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اسرائیل کے سینک ان کے لڑاکوں کو پکڑ نہ پائیں حماس نیتا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سرنگوں کو بناتے وقت سمدر سے پانی چھوڑے جانے کا بھی دھیان رکھا گیا تھا یعنی حماس نے اسرائیل سے ٹکرانے اور سرنگوں کو اپنا سرکشہ کوچ بنانے کی تیاری لمبے وقت سے کر رکھی تھی حماس کے نیتا نے تو دوٹو کہا کہ جب تک پوری طرح سے سیز فائر نہیں ہوتا تب تک حماس کسی بھی بندھک کو نہ چھوڑے گا اور نہیں کوئی باتچیت کرے گا مطلب یہ کہ حماس اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں ہے لیکن حماس اور اسرائیل کے بیٹ جاری ید کے دوران موسم کی مار غازہ کے لوگوں پر پڑ رہی ہے غازہ کے کئی حصوں میں بارش ہونے کی وجہ سے پریشانی کئی گناہ بڑھ گئی ہے کیونکہ بارش کے بعد تباہ ہو چکے غازہ کے کچھ علاقوں میں چاروں طرف کیچڑ نظر آنے لگا سڑکوں پر شرنارتی کیمپوں میں اور وہاں لگے ٹینٹوں کے اندر کیچڑ ہی کیچڑ دکھائی دیا اسرائیل کے حملوں میں اپنا گھر گما چکے لوگ ٹینٹوں میں رہنے کو مجبور ہے لیکن بارش نے ان کی مصیبت بڑھا دی غازہ سے سامنے آئے ایک ویڈیو میں ٹینٹوں میں رہ رہے لوگ پلاسٹک کے ترپال کے ذریعے بارش کی بھوندوں کو روکنے کی کوشش کرتے دکھے بڑتی ٹھنڈ کے بیچ آسمان سے پڑ رہی بارش غازہ میں رہ رہے لوگوں کے لیے کسی بم سے کم نہیں ہے کیونکہ نہ تو ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہے اور نہ ہی ان کے پاس کپڑے سب سے زیادہ مصیبت بچوں اور مہلاؤں کے لیے جو بیتے دو مہینوں سے ایسے ہی شرنارتی کیمپوں میں رہنے کو مجبور ہیں ایوگتیا کرونوں کی آستھا کا گیند بھاوی رام مندر کا دیویستھل اس پنی بھووی پر ہوگا سب سے بڑا اتصاف ایوگتیا میں تائے ہیں شریہاں مہاپرم صرف نیوز ایتین انڈیا پر